اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے شکر علیہ اللہ میں بھی کری ہوتے ہیں اور میں یہ ریسپی کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور میں اپنے کچھن میں کیا بنائی رہی ہوں چلیں میں آپ کو بتاتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے گاجر مولی اور شرجم کا سیزن ہے تو میں نے کہا چلیں آپ سبزیوں کا اچارٹ آتے ہیں سبزیست ریسپی سکیپ مات کی جائے گا انڈ تک دیکھئے گا تو چلیں سٹارٹ کر دیں سٹارٹ کرنے سے پہلے بھاگ کے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں آپ سے پیسے نہیں لیتی سبسکرائب کرنے سے لکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ میری ہر نئی ویڈیو اپنی ریسپی زیادہ تک بہت سانی پہنچ جاتی ہے لائک کی جائے گا شیئر کی جائے گا کمنٹس کی جائے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد کی جائے گا تو چلیں ویورس ٹائم ب یہ ہری مرچیں یہ مولیوں کو اس طرح میں نے ان کو لمبائی میں کٹا ہے تینوں چیزوں کو اس طرح اور میں نے صاف کپڑے پہ پوری رات ان کو ڈال دیا تاکہ ان کا جو پانی وغیرہ وہ نکل جائے اور یہ خوشک ہو جائے یہ خوشک ہیں آپ نے اسی طرح جس طرح میں بتا رہی ہوں اس طرح اپنے اچارڈ ڈالنا ہے دو کھانے کے چمچ میں لیے میتھرے تین کھانے کے چمچ میں لیے مہینے لیے صوف ان کو اچھی طرح میں نے صاف کر لیا ان کو ہم نے گرینڈ میں نہیں ڈالنا گرینڈر نہیں کرنا بس ان کو موٹا موٹا ہم نے کوٹ لینا ہے بسم اللہ رحمانی راہیم پوڈر ان کا نہیں بنانا ہم نے بس موٹا موٹا ان کو ہم نے کوٹ لینا ہے اور ادھر میں نے پین رکھا ہے اب میں یہ اویل ہے میرے پاس پونا کپ یہ دیکھیں وہ سرسوں کا تیل جو ہم اچار میں ڈالتے ہیں پونا کپ میں نے لیا ہے میں اس میں یہ سرسوں کا تیل ڈال رہی ہوں پونا کا بسم اللہ رحمان یہ رہی ہے دو کھانے کے چمچ میں نے لیا کلونجی ایک کھانے کا چمچ اجوین لیا اور ون این ہاف کھانے کا چمچ میں نے لیا یہ زیرہ اس کو ہم پوڈر بنائیں گے یہ بعد میں میں ڈالوں گی اب ہم اس مسالے میں یہ جو میں نے کوٹا اس میں یہ ڈال رہی ہوں میں کلونجی ڈالوں گی اجوین بھی ہم نے ثابت رکھنی ہے یہ دونوں چیزوں کا ہم نے گرینڈ نہیں کرنا یہ میں نے ڈال یہ اس میں ہلدی ہلدی ون ٹیبل سپون میں نے لیا نمک ہم اس بھرزائی کا یوز کریں گے فیلحال میں نے یہ ون ایک کھانے کا چمچ لیا اور یہ دھڑا میچ دو کھانے کا چمچ میں نے لیا یہ بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں بسم اللہ رحمان میرا سرسوں کے تیل کو گرم کالی ہے یہ روٹی کا ٹکڑا تھا دیکھیں ہم نے کالا نہیں کرنا یہ برونسہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کرتے ہیں یعنی نیم گرم اور یہ میرے پاس ہری مرچے ہیں جب تک تیل تھنڈا ہوتا ہے تو ہم اس مرچوں کی طرف آ جاتے ہیں ان کو ہم کٹ دیتے ہیں سب مرچوں کو ایک ایک کٹ دیتے ہیں اس طرح میں یہ دیکھیں اتنا تھا بس میں سب مرچوں کے اسی طرح کٹ دیتی ہوں یہ دیکھیں سرسوں کا تیل تھنڈا ہو چکا ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا جس میں ہم اچار ڈالیں گے آپ نے اچار کے لئے پلاسٹر کا یا شیشے کا بردن استعمال کرنا یا مٹی کا بسم اللہ رحمان اللہ ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں ڈال گیا تو اب اب اس میں میں سٹیپ بائی سٹیپ سبزیاں ایڈ کرتی ہوں سب سے پہلے میں ڈالوں گی یہ شلجم بسم اللہ رحمان اللہ اب ڈالوں گی یہ مولیاں بسم اللہ رحمان اللہ بطن تو چھوٹا پڑ گیا بیوز اب ہم کیا کریں یہ گاجریں بھی ڈال رہی ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں میں نے سب مسالہ مکس کر لیا یہ نمک بھی 1 ٹیبل سپون میں نے ڈالیا یہ کھانے کا چمچ میں نے نمک ڈالیا اب اس کو میں مکس کرتی ہوں اس میں ہم نے یک دم پورا نہیں ڈالنا سٹیپ بائی سٹیپ ڈال دیں گے پھر اس کو مکس کریں گے یہ آپ ذہن میں رکھئے گا بسم اللہ رحمان اللہ مکس کریں گے تھوڑا ڈالیا میں نے اب پھر میں چمچ ڈال دیں گے اب ہم چار پانچ مرتبہ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے چلیں میوز اب میں یہ مرچیں ڈال رہی ہوں بسم اللہ رحمان اللہ میں اس میں یہ مسالہ پھر ڈالوں گی پھر ہم اس کو مکس کرتی ہوں یہ ہاف کپ میں نے لیا ہے یہ سرکہ بسم اللہ رحمان اللہ زبدست زبدست اچار ہے جو زبدست اب میں اس کو مکس کروں گی اگر آپ نے سرکہ ڈال کر مکس نہ کیا تو جیدے سرکہ ہے اوپر سوڑے گا آپ میں آتے جاتے اس طرح اس کو ہلاتے رہنا ہے تقریباً داس منٹ بعد پانچ منٹ بعد جتنا ہزیادہ آپ اس کو ہلائیں گے اچار ہمارا مزے دار اور لزیز بنے گا اگر گھر میں سالن وغیرہ نہیں ہے آپ اس سے بھی روٹی کھا سکتے ہیں مزے دار ریسپی ہے ضرور آپ ٹرائے کریں تو اس کو میں نے تقریباً رات تک اس کو میں نے دس بارہ بار اس کو اسی طرح ہلانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میرے پاس زیرہ ہے سفیز زیرہ اس کا ہم پوڈر بنائیں گے یہ اس میں میں ڈالوں گی یہ ہمارا آخری سٹپ ہوگا یہ میں زیرہ ڈال رہی ہیں بسم اللہ رہمانی رہی ہیں یہ ہمارا آخری سٹپ تھا زیرہ کا میں کھانے کا چمچ لیا تھا اب میں اس کو اچھی طرح مکس پھر کر رہی ہوں پانچ منٹ بعد تقریباً ٹی شوٹ کرتی ہوں میں بسم اللہ رہمانی رہی ہیں بسم اللہ رہمانی رہی ہیں یہ دیکھیں ہمارا فصالہ نیچے سارا اسی طرح ہے تو لیجے ویورز زبردست ریسپی ریڈی ہے اگر آپ نے سرکہ زیادہ ڈالا تو یہ اچار مٹھا ہو جائے گا آپ نے سرکہ ڈالنا ہے اور پونہ کپ اورل اور زبردست ریسپی ہے سکت مات کیجئے گا اور اچھے اچھے کمیٹس کر کے بتائیں کہ سبزیوں کا اچار آپ کو کیسا لگا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اجازت ہمارا اسی طرح nap